اللہ الرحمن الرحیم جب سہر میں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں تو دل کو ملتا ہے سکون اور جب سب عرضیاں ہم اپنے اللہ کے آگے پیش کر دیتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں ہلکی اور یہی سکون زندگی میں ہونا چاہیے اور زندگی ہو جاتی ہے پیسفل اور پرفیکٹ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے مہمان کچھ دنوں کا ون ویک کے بعد رمضان ہو جائے گا ختم ہم سب ہو جائیں گے نارمل روٹین میں انٹر اس نارمل روٹین میں آنے کے بعد ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے عبادت پھی کرنی ہے اور ہم نے نیک کام بھی کرنی ہے والا اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ ہم اپنی آداد کو چینج کر سکیں اور اس پر ہی اپنی باقی زندگی کو گزار سکیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم جب نارمل روٹین میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہماری عبادت ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسی روٹین پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے آمین اور اس کے بعد بھی ہم ایسے ہی نگی کے کام کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان ترین بناتے رہیں بل جی رمضان کا جیسے انٹ ہو رہا ہے تو عید کی بھی تریاریاں بہت پیک پر ہوتی ہیں لیکن یورپ میں کوئی عید کی تیاری نہیں ہوتی لیکن مجھے آج کام ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا دماغ میں آیا دھیان اور دل نے کہا کہ چلو جی بچوں کی کچھ شاپنگ ہی کر لیں کیونکہ یہاں ویسے نہیں ہے کہ ایڈ اینڈ ٹائم پہ ہم جائیں اور ہمیں سب کچھ مل جائے آسانی سے یہاں بہت زیادہ تگو دو کرنے کے بعد آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی جو آپ کی من پسند ہو اور آپ کی جیب اجازت دے بل جی جیب کے اجازت تو سب سے زیادہ ہوتی ہے اہم کیونکہ وہ یہاں ہوں یا پاکستان اگر آپ کی جیب دے گی اجازت تو آپ کریں گے شاپنگ ایڈر وائز تو آپ چپ کر کے پیتھے ہی رہیں گے میں نے بھی کہے کام ختم اور جب میں نیچے گئی تو مجھے میری فرنڈ مل گئی لیسا آپ بھی ملیں میری فرنڈ سے کیسے لگیں آپ کو لیسا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ویڈیو نہیں بنانی کیونکہ یہ آج اچھی نہیں لگ رہی لیکن میں نے کہا لیسا آپ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہو تو یہ ہو گئی اگری کافی ویڈیوز بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے یہ لگا دینا میں چلے گئی مارکرٹس کی طرف اور میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں لیکن ایز یوزول جیسے میری امی تھی ویسے ہی اس پر عمل درامت ہوا یعنی کہ مارکرٹس میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں بڑی افسردہ ہو کر واپس آ گئے بیل جی کوئی بات نہیں ابھی ہے ٹائم کچھ ٹائم ہے تو میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کر لوں گے بچوں کی ہی ہوتی ہے اور بچوں کو خوش کرنا تو ہے جی بہت ضروری ہم خوش ہوں یا نہ ہوں لیکن بچوں کی خوشیاں ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی بھی ہیں اور بہت زیادہ اہم ہیں بھی اور انشاءاللہ جی سب کے بچے ہو جائیں گی ایت پہ بہت زیادہ خوش اور میری بھی ہو جائیں گے خوش خیر آئے اور گھر آ کے دوبارہ سے افطار کی ہم نے کر لی تیاری شروع کیونکہ گھر آ کے ہم نے یہ بھی کرنا کام تھا ضروری افطار کے بینا تو گزارن نہیں ہے افطار ریڈی کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری اور یہ کچھ ہی دن ہیں تو یہ تمام جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اچھے سے کر لیں پھر تو نارمل روٹین میں اس طرح کی ایکٹویٹیز میں نہیں کرتی اور مجھ سے نہیں ہوتی کیونکہ نارمل روٹین کے جو کام ہیں وہ ہی ہو جائیں تو بہت ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ایکسٹرا ایکٹویٹیز کرنا ہو جاتا ہے بہت مشکل میں نے بنائی تھی چکن پریر اور بہت ہمی اور ٹیسٹی آپ کو لگ رہی بھی ہوگی اور یہ بنی بھی بہت ٹیسٹی تھی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اسے ٹرائی کیا ہے یا نہیں اور اگر ٹرائی کیا ہے تو کیسے بنتی ہے اور آپ کی بہن کی آپ کو کیسے لگ رہی ہے دیکھ لیں میں ہو گئی ہوں کچھ نہ کچھ ایکسپرٹ کوکنگ میں تھی تو نہیں لیکن ہو گئی ہوں تو ہو گئی ہونا ہی بہت اہمیت کا حامل ہے بلزی افتار کا ٹیبل ہو گیا تھا رائیڈی اور میری مانو بلی بھی میرے ساتھ ہو گئی تھی رائیڈی ہماری گھر کی رونک تو اس کی شیطانیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہمارے گھر میں رونک بھی نہیں ہوتی تو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں میری بیٹی کو نظر لگ جاتی ہے میری مانو کو بہت جلدی نظر لگتی ہے تو میں ہو جاتی ہوں پریشان اسی کے ساتھ جی میراج کا چھوٹا سا ولوگ ہو گیا اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آیا ہوگا پسند اگر آیا ہے پسند تو جلدی سے کر لیں لائک اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو فوراں سے پہلے کر لیں سبسکرائب لائک شیئر بیل کے آئیکن کو دوائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ رہے ہیں اپڈیٹ ایٹ بائی